نمشکر مطروں میں پنڈیت سنجیت جاپ کا یوٹیوب چینل مائدہ شاہ میں سواگت کرتا ہوں اور آپ سے بنتی ہے کہ پلیس آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میری ویڈیوز کو آگے فیس بک پر شیئر کریں اور سب پر شیئر کریں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ جات کریں مطروں میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ شنی دیو بہت ہی پرکوپیت ہو جاتے ہیں یعنی چاکر کے بھی ہم ان کو پرسند نہیں کرتے ہیں تو ایسا کیا کیا جائے جس سے شنی پرسند ہو جائے یا شنی کی کرپا جو ہے ہم پرسندہ برستی رہے ہیں کیونکہ سمبھب نہیں ہو پاتا دیلی روٹین میں پوجن کرنا پارٹ کرنا کیونکہ ہم نتنیمہتک کاروے میں پھسے رہتے ہیں کام کرنے میں اتنے بیست رہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں نہیں کر پاتا ہے اچھا تو یہی ہے کہ ہم دو سمجھ بھگوان کا نام لے بھگوان کا سمرن کریں جس سے ہمیں پننے پرابت ہو پرنتو یدی ہمیں یہ نہیں کر پاتے ہیں تو آج کل ہمارے شاستروں میں بڑے ہی سرل اپائے بھی ہیں بڑے ہی سرل کرم کرنے سے ہمارے سبھی گرہشاند ہوتے ہیں تو یہاں پر کوئی اپائے نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایک پودھا اپنے گھر میں لگا رہا ہے تو یہ جو پودھا ہے اور اس پودھے کی جو پوجہ ہے وہ آپ کو شنی کے پرکوپ سے بچا سکتی ہے شنی کی دوارہ ہونے والی خانیوں سے شنی کی ڈھائیا سے شنی کی ساڑھے ساتھی سے یہ پودھا آپ کو بچا سکتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سا پودھا ہے وہ پودھا ہے شمی کا شمی کا پودھا جو ہے آپ اپنے گھر میں کسی گملے میں یا آپ کے پاس دھوز جمین ہے تو اس جمین میں لگائیے اور پرتیک شنی وار کو اس کی جو ہے پوجن کیجئے ڈیلی اس میں جل ڈالیے آپ کے شنی دیو جو ہے بہت آپ کے پر پرسند ہوں گے اور آپ کو کبھی بھی جو ہے دھن آدھی پرشانیوں سے جوجنا نہیں پڑے گا یہ ہوگا کہ دھن آپ کے پاس بشا کے قطرت نہ ہو پر دھن کے لئے کبھی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانا نہیں پڑے گا کیونکہ شمی کا جو پودھا ہے یہ سبھی پرکار کے شمنوں کو ہرن کرنے والا ہے تو اسی لئے اس کو شمی کہا جاتا ہے اور شنی دیو کا منتر اوم پرانگ پریم پروم شہ شنی چرہ یا نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپر اور شمی کی پوجا اس سے سبھی منو کامنا ہے بہت تو شنی دیو آپ کو پرسند ہوں آپ کو دیادشری بنائے رکھیں تو آپ شنی کے پودھے کو جس کا نام شمی ہے اپنے گھر میں لگائیے اور اس کا لاب اٹھائیے بولی شریہ رکشمی نارد بھگوانے کیجے موسیقی 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 موسیقی